ماننا اور جاننا ہم سارے غیب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے پاک نبی کو مانتے ہیں لیکن اگر سچ کہوں نہ راض نہ ہونا ہم نے آج تک اپنے اللہ کو جانا نہیں ہم نے آج تک اپنے نبی کو سمجھا اور جانا ہی نہیں ماننے کے ساتھ ساتھ اگر جاننا ہوتا تو ہمارے اندر یہ جو برائیاں ہیں یہ کبھی نہ ہوتی ہم نے پڑھا نہیں جو باتیں اللہ اپنے نبیوں پہ فٹ کر رہا ہے سورہ مریم میں اگر صدیق اکبر کو پڑھیں تو ایک ایک بات صدیق اکبر پہ فٹ ہوتی ہے ایک اور جگہ فرمایا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا یہ بات بھی صدیق اکبر پہ فٹ ہوتی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا حجور نے صدیق کو اپنا خلیل بنایا کسی نے پوچھا تھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے آپ خلیل کیسے بنے کہا اس نے جان مانگی میں نے جان دے دی اس نے مال مانگا میں نے مال دے دیا اس نے وطن مانگا میں نے وطن دے دیا اس نے اولاد مانگی میں نے اولاد کے گلے پہ چوری رکھ دی ادھر بھی یہی بات فٹ ہوتی ہے کوئی پوچھے نہ صدیق اکبر سے کہ تُو صدیق خلیل کیسے بنا اللہ کے نبی کو تو یہاں بھی یہی جواب ملتا ہے کہ نبی پاک نے جان مانگی میں نے جان دے دی ابراہیم خلیل نے جان نار میں دی میں نے جان غار میں دی اللہ نے کہا ابراہیم مال دے دے مال دے دیا اور مال بھی ایسے دیا کہا جاتا ہے کہ بکریاں چرا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام تو ایک بندے نے کہیں سے آواز لگائی ابراہیم کے کان میں آواز آئی سبحاند الملک والملکوت سبحاند زل عزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحاند الملک الحی اللہ ذی لا ینام ولا یموت سبوہن قدوس ربنا ورب الملائکت والروح ادھر ادھر دیکھا یہ آواز کہاں سے آ رہے دور ایک بندہ نظر آیا بکریاں چھوڑی بھاگے ہوئے گئے اس کے پاس کہ یہ کلام مجھے دوبارہ سنا اس نے کہا مفت نہیں سنا ہوں کہا کیا لوگے کہا یہ جو بکریاں چرا رہے ہو آدھی دے دو کہا آدھی لے دو اب آدھی بکریاں لے کے پھر اس نے پڑھا سبحاند الملک والملکوت پڑھ لو سبحاند العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت یہ نماز ترابی کی دعا ہے سبحاند الملک الحی اللذی لا ينام ولا يموت سبوہن قدوس ربنا ورب الملائکت والروح سبحاند الملک سبحاند الملک